ناصرین حسن بن سباہ کا انتقال بارہ جون گیارہ سو چوبیس کو ہوا حسن بن سباہ نے نوے سال کی عمر پائی جس میں انتس سال انہوں نے الموت میں گزارے اور یہی ان کی موت واقع ہوئی چونکہ انہوں نے اپنی ہی زندگی میں اپنی اولاد نورینہ کو قتل کروا دیا تھا اسی لیے اپنے زندگی میں ہی انہوں نے اپنے ایک وفادار دائی کیا بزرک امید کو اپنا جانشیم مقرر کر دیا جنہوں نے ایک عرصہ اکلال موت پر حکومت کی اور یہ سلسلہ بارہ سو چھپن تک چلتا رہا جب تک کہ منگول حکمران ہلاکو خان نے الموت کو وطا کر کے اسماعیلی ریاست کا خاتمہ کر ڈالا ناظرین اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہلاکو خان نے ایسا کیوں کیا ناظرین کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کے پوتے منگول بادشاہ منگو خان پر حملہ کرنے کے لیے بھی ایک فدائی کو ریوانہ کیا گیا تھا جو بدقسمتی سے پکڑا گیا منگو خان کو اس بات پر بہت گسا آیا اور اس نے حسن بن سباہ کو سزا دینے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو روانہ کر دیا